موسیقی ملکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ امیدہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں آپ کی عدو کی ٹیچر میس فضل بھید آج ہم نے جو سمر پیک کا کام کرنا ہے وہ ہے پیج نمبر 123 سے لے کے 126 تک پیج نمبر 123 پہ جیسے کہ میں نظر آ رہا ہے کہ واحد کی جمع اور جمع کی واحد ہم نے لکھنی ہے جیسے کہ بریکٹس میں انہوں نے اگر اندر ہم نے جمع لکھنا ہے تو باہر واحد بریکٹ میں دیا ہوگا اگر ہم نے اندر واحد لکھنا ہے تو باہر بریکٹ میں جمع لفظ دیا ہوگا جیسے یہاں پہ ہے میرے پاس بارہ انڈا لکھا ہویا ہم نے اس کو جمع کر دینا ہے انڈے ہیں تصویریں تصویر کرسی کرسیاں رات راکتیں دکان دکاننے دیئے گے الفاظ کے واحد جمع لکھیں جھنڈا جھنڈے راستے راستہ چہرہ چہرے تارے تارہ مدرسہ درسے لفافے لفافہ اب ہم اگر قویسن نمبر 3 کی طرف آئیں تو قویسن نمبر 3 میں ہم نے الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں وہ جو کوئی خط کشیدہ ہے جیسے آج کل بزدل بہادر حیوان انسان بورا جوان دشمن دوست اگلا جو قویسن نمبر 4 ہے اس میں بھی ہم نے الفاظ کی زد زد کہتے ہیں اوپوزٹ ورڈ یعنی متضاد لکھنے ہیں جیسے چاند سورج چاؤں دوب جھوٹ سچ پکا کچھا فائدہ نقصان زندگی موت مزکر جملوں کو مونس جملوں میں تبدیل کرنا ہے جیسے بادشاہ اچھے فیصلے کرتا ہے ملکہ اچھے فیصلے کرتی ہے دادا جان کہاں جا رہے ہیں دادی جان کہاں جا رہی ہیں میرا پوتا اول آیا ہے میری پوتی اول آئی ہے مالی نے پودے لائی مالن نے پودے لائی مریض کی طبیعت بہتر ہے مریضہ کی طبیعت بہتر ہے مزکر مونس سے ملائیں جیسے استاد استانی نوکر نوکرانی مرگا مرگی چوہ چوہ بلہ بلی بندر بندریہ بورا بڑیا والد والدہ امیدہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اس طرح اگر آپ کو واہی جمع مزکر مونس کے الفاظ مجزات دیے جائیں تو ان کو کیسے لکھنا ہے اب ہم اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں بچو پیج نوبر 124 پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کیا ہے کوئی ایسا دن یاد کیجئے جو آپ بہت خوش تھے اپنے خوشگوار دن کے بارے میں ایک پیراگراف لکھئے آپ کی مدد کے لیے سوالات دیئے گئے ہیں جیسے آپ کب بہت خوش تھے آپ کی سالگیرہ کا دن بھی ہو سکتا ہے آپ کی عید کا دن بھی ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی شادی بھی ہو سکتی ہے کوئی اور فنکشن بھی ہو سکتا ہے کیوں خوش تھے اس کی ڈیزن یہاں پہ لکھیں گے آپ آپ نے یہ خوشی کس کے ساتھ بانتی اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ کزنز کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ کس کے ساتھ آپ نے خوش ہو کر کیا کیا گیمز کھیلنی سیر کو گئے کھانا کھایا کیا 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 دوسروں نے آپ کا ساتھ دیا اگر ساتھ دیا تو کس طرح سے دیا اور آپ لوگوں نے کس طرح سے انجوائی کیا یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ سارے سوالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے سٹوڈنٹس پیج نمبر 125 پہ جو آپ نے کام کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے مطابق خود لکھنا ہے کیونکہ یہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کو پسندیدہ شعبہ کون سا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی تصویر لگانی ہے اگر آپ کو ٹیچنگ کا شعبہ پسند ہے تو یہاں پہ ٹیچر کی تصویر لگا دیں اگر آپ کو میڈیکل کا شعبہ پسند ہے تو یہاں پہ کسی ڈاکٹر کی تصویر لگا دیں اگر آپ کو انجیننگ کا شعبہ پسند ہے یا کوئی بھی کسی طرح کا بھی آپ کو شعبہ پسند ہے تو اس کی تصویر آپ یہاں پر لگا دیں پھر آپ نے پسندیدہ شعبہ کا تعارف کروائیں کہ آپ کو یہ شعبہ کیوں پسند ہے آپ نے اس شعبے کو اپنانے کے لیے کیا سوچا ہوا ہے یا یہ ہمارے لوگوں کے لیے یا اللہ تعالیٰ نے جو انسان جانور بنائے ہیں ان کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہوگا اس طرح آپ نے اپنی پسند کی وجہ بھی لکھنی ہے امیدہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ آپ نے اپنے پسندیدہ پیشے کے مطابق یہ تینوں سوال کس طرح سے حل کرنے ہیں جیسے کہ آپ کو پیج نمبر وان ٹونٹی سکس نظر آ رہا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سوچئے سوچئے اور لکھئے شہد کی مکھی اور سارا آپس میں کیا بات چیت کر رہے ہیں یہاں پہ آپ نے ایک سٹوری کی شکل میں لکھنا ہے کہ یہ جو سارا ہے یہ شہد کی مکھی کے ساتھ کیا بات کر رہی ہے آیا وہ اس سے دوستی کر رہی ہے اس سے پوچھ رہی ہے کہ وہ شہد کی مکھی جہاں پہ جو مختلف حالتیں شہد کی مکھی کی بتائی گئی ہیں کہ وہ پوچھ رہی ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ شہد کیسے حاصل کرتی ہے پھولوں سے رس لے کر کس طرح سے شہد کا پروسیجر جو ہے وہ پورا ہوتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی لکھنے میں آسانی پیدا ہوگئی ہوگی کہ آپ لوگوں نے سارا اور شہد کی مکھی کی سٹوری کس طرح سے لکھنی ہے اور اس کو کس طرح سے پایا تک مل تک پنچانا ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ